امت کی خدمت میں یہ بزارش ہے کہ حضرت حکیم ملت کو صرف خراج تحصیم بیش کرنے کے لئے تشریف لائیں اور مختصر وقت لیں اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت شیخ التفسیر حضرت حکیم ملت کے رفیق خاص حضرت مولانا سید عبد المجید سید چاہدین شاہ ساتھ دامت پرکاتہ منعالیہ کو وہ تشریف لائے ہیں اور حکیم ملت کو مختصر انداز میں خراج تحصیم پیش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن خضر قدر فین ذکرہ تنفو المومینی صدق اللہ مولانا سید عظیم خابل سب احترام علماء احترام مشایف افضان میں سب سے پہلے حضرت مولانا عبد المجید ہزاری ساتھ دامت برکاتوں کو خراج تحصیم پیش کرتروں کے ساتھیوں کو جنہوں نے ہمارے عظیم ایک تاریخی شخصیت کے یادگار کے طور پر آج سیمیار منقل کیا تاکہ ان کے کارنامے امت کے سامنے علماء کے سامنے آئیں ان کی زندگی کو اپنے لیے مشہد راہ بنائیں یہ اپنے اکابر کے یادگار ہی ہماری لیے مشہد راہ ہیں اور ان کے کارنامے دیکھ کر ہماری حسنے بلند ہوتے ہیں حضرت حقیم ملت مولانا قلقیم رحمت اللہ علیہ کیونکہ میں قریم انوار روم میں جامعہ فرقانیہ ساتھ ساتھ سے حضرت اکثر تشریب رہ جاتے تھے خوصیصا رمضان کا آخری عشرہ جام مولانا قلقیم صاحب دامت ملکات و مولانا ذریب رحمت اللہ علیہ وانا اور ساتھ قلقان پاک سناتے تھے آخری عشرے کے اندر ہمیشہ شمینہ ہوتا تھا تو حضرت شیب نے جاتے اور پوری راہ بیٹھے رہتے تھے اور کبھی کوئی مسئلہ ہوتا تو بلا لیتے تھے مجھے کہ یہ ہونا ہے حضرت کا ایک غریت تھی ان کے اندر ایک جذبہ جہاد تھی ان کے اندر اور حمیت اسلامیت سے برپور تھے جنہوں نے ہر میدان میں حق کے ساتھ دے کر باطل کا برپور مقابلہ کیا چاہے وہ تحریک ختم نبوت ہو چاہے تحریک نظام مصطفیٰ ہو چاہے تحریکی شریعت ہو انہوں نے سمیمے بار بھی ہر موقع پر انہوں نے حق ادا کر دیا اور یقینا ہمارے اوپر تو بڑا اکسان ہے کہ ہمارے طرف کے بڑا جمعور تھا آمیریت کتنی معلوم تھی کہ یہ کوئی آدمی نام لینے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن انہوں نے بڑے بڑے سنادید گرہ کر اللہ کے فضل سے وہاں سے اکسریت سے جیت کر حضرت ہم ان کے ساتھ تھے پوری سفر کے اندر اور حضرت کامیابی پر اس کا حق ادا کر دیا انہوں نے اکادر کے ساتھ مل کر اسلامی انقلاب کے لیے انہوں نے جو کام کیا تیرتر آئیر کے اندر اسلامی دفعات اس کے علاوہ ختم نبوت کے لیے اس طرف پہلے ساتھی نے فرمایا تو حضرت اپنے ذات کے اندر ان جمن تھے جہاں سیاسی پسیرہ تھی وہاں علمی پسیرہ تھی بہترین قسم کے مقرر تھے بہترین قسم کے مدرس تھے اور بہترین قسم کے وہ پسیرہ کے سیاسی جانتے تھے تو اسے کے بار سے انہوں نے اپنا حق ادا دیا میں پھر انتظامیہ کو حضرت علامہ مولنم دلمجید حضر حریق کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے ہم پر احسان کیا کہ حضرت کے کارنامے سامنے لانے کے لیے آپ نے علماء کرام کو جمع کیا اس کا بہت بڑا اثر دورست اثر ہوگا اور ایسے ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اقابر کی یاد تازہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ ان کے سے شجاعت بہدری حمد جرد اور استقلال اور حریت حقانیت یہ سارے جذبے ہمارے اندر آئیں گے کہ ہمارے اقابر ایسے کے تو ہم نے ان کے نصف پر چلنا ہے ان کے نصف پر چلتے ہیں ان کا بیاب کامرانو سب کے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کے دردے بلند فرمائے جنت میں آلہ مقام نصیف فرمائے ان کے جو باقیچے لگے ہوئے ہیں جانے فرقانیہ کی شکل میں اور پیئراروں کی شکل میں اور سیفر و شاگردوں کی شکل میں جن کے دارے چلنے ہیں اللہ ان کے طرف سے اسیت کا تغول کر کے ان کو جنت میں آلہ مقام رسیف فرمائے